اللہ پاک کی حمد و سنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بسالت نیوز میں سب دیکھنے والے دوستوں کو چودری عبدالقیوم کی طرف سے خوش آمدے آج میں پاکستان مسلم لیگ جمہون زلہ سیالکوٹ کے اہم رہنما چودری حسیب کامران صاحب کے پاس مجود ہوں یہ انٹرنویو میرے رہاد سے میرے حوالے سے بہت اہم ہے میں تھوڑا سا مختصر ترین الفاظ میں چودری حسیب کامران صاحب کا تعارف کراؤں گا ویسے تو یہ کوئی تعارف کے مطال نہیں سیالکوٹ ڈسٹک میں سیالکوٹ ڈسٹک کی سیاست میں ان کا اور ان کے خاندان کا سیاست میں ایک نام ہے چودری حسیب کامران کے دادا چودری ناصر الدین مرہون مسلم لیگ کے اہم پری رہنما رہے خواجہ محمد صفدر کے قریبی ساتھی تھے وہ مگری پاکستان قانون ساز اسمبلی کے میبر بھی انتھے گئے دسٹک بار سیالکوٹ کے سردر بھی رہے چکے تھے ان کے والد محترم چودری تجمل ناصر بینکک لائے میں چلے گئے تھے لیکن وہ جو سیاست کا یا خدمت کا جذبہ تھا ان میں بھی تھا اور انہوں نے پھر جو یونائٹڈ بینک آفیسرز یونینٹی وہاں ایک بڑا مرکزی کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی گری کے رحمت کرے چودری ناصر دین مرہون کو بھی گری کے رحمت کرے اب میں چودری حسیب قامران صاحب کی طرف سے آنے سے پہلے ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بھائی چودری مستن سر عباس یونینٹ کونسل یوڑیاں کلاں کے نازم رہے چیرمین رہے انہوں نے وہ ناقابل شکست تھے لیکن زندگی نے بفانہ کی وہ کچھ عرصہ پہلے اپنے خادق حقیقی سے جاملے ان کا جو خلاہ ہے وہ تو پورا نہیں ہو سکتا لیکن چودری حسیب قامران نے ان کا چھوڑا ہوا مشن دیارہ اسی طرح جاری اور ساری رکھا ہے یہ تھا بڑا مفصد ترین طور اب میں جنار چودری حسیب قامران سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بارے میں اپنے اضفاظ میں کچھ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ چودری صاحب جیسا کہ آپ نے طرف تو پہلی کرا دیا ہے سارے معاملات اور تمام ہمارے دوست اور القحباب کو ہماری طرف سے مکمل طرف بھی ہے یہ جو بات آپ نے کیا ہے کہ سیاست کا سیاست تو یہ ہمارے گھر سے شروع ہمارے باو ادعای سے دادہ نے شروع کی اس وجہ سے ہم آج اس لائن میں ہیں ان کا بھی مشن دا عوام کی اور لوگوں کی شدمت کرنا آگے چودری صاحب نے بھی تیس پینتی سال یونین کانسل سطح پر ڈسٹرک سطح پر بلکہ ہماری یونین کانسل کئی بار تبدیل ہو کر میں تو یوں کہوں گا کہ کئی یونین کانسلوں پر محیط ہے جس میں انہوں نے سرو کیا اور لوگوں کی خدمت کی اور میشہ مظلوم کے ساتھ گھڑے رہے اور دارم کا ہاتھ پکڑا اسی مشن کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ العزیز ایندہ بھی بلدیاتی الیکشن میں ہم بار پور طریقے سے اپنی یونین کانسل میں سیاسی رول ادا کریں گے اور انشاءاللہ جو ہی مستنسل صاحب کے مشن کو مزید آکے بڑھائیں گے اور لوگوں کی خدمت و طابعہ داری ہمارا مشن ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ورک ہے ہم نے یہ انصوبہ اٹھنا اور شاندہ یہی کر تو یہ سب بہت اچھا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو اپنی فیاست اور خدمت کا سفر ہے اس کے بارے میں اچھے انداز تو بتایا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کا تعلق خاندانی طور کا پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہے آپ نے بھی اپنے علاقہ میں مسلم لیگ کو مضبوط اور خوال بنانے میں بہت زیادہ اخم کردار ادا کیا تو مجھے پسیارکور کی جو مسلم لیگ کی سیاست ہے اس بارے میں بتائیں کہ یہ کس طرح چل گیا تو اس کے مطلق یہ ہے کہ ہم پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو اپنے دادہ کے ویلے سے میرے دادہ نے مسلم لیگ کی ٹکٹ سیلیکشن لڑا اس کے بعد اب مسلم لیگ نون کی قیادت ڈسٹرک سیالکورٹ کی خاجہ محمد آسو رانہ شمیم احمد ہا یہ ہمارے لیڈر ہیں ان کی قیادت میں ہم مزید تنظیم سازی کر کے گاؤں گاؤں اور محلوں میں مسلم لیگ کو فاعل کریں بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ مزید مسلم لیگ نون جو ہے وہ رانہ شمیم اور خاجہ محمد آسو کی قیادت میں اکٹھی ہے اور انشاءاللہ ایندہ جنرل ایکشن میں بھی ڈسٹرک سیالکورٹ سے مسلم لیگ نون ہی سویپ کریں میرا سوال پھر تھوڑا ہرہ اس طرح بھی ہے کہ چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اپوزیشن پلچوں میں بیٹھی ہوئی ہے پجاب میں بھی اور مرکز ہوئی ہے تو کافی انہوں نے اعتدار انجائے کیا کافی دفعہ یہ برسر اعتدار ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے مسلم لیگ سیالکورٹ میں پہلے کی طرح ہے یا پہلے سے زیادہ مضبوط ہے میں یہ آپ سے اگذارش کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون فرسٹ ٹائم اپوزیشن میں یہ اپنا رول ادا کر رہی ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اس لیے میں یہ کہوں گا یہ پہلے سے بھی مضبوط ہے کہ پی ٹی اے گورنمنٹ جب سے آئی ہوئی ہے انہوں نے منگائی کا دور دورہ دیکھ لیا منگائی سروج پر ہے گریب آدمی جو تیس پین تیس ہزار رپیا کمارا ہے وہ اپنے دار کا بجٹ نہیں بنا سکتا دعائی میڈیسن لینے جائے وہ نہیں لے سکتا پچوں کی فیز دینے جائے وہ نہیں لے سکتا اور عام آدمی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے وہ اپنا موٹر سائیکل کا پٹرولر فورڈ نہیں کر سکتا میرے خیال میں اور میرے وین کے مطابق مسلم لیگ نون آپ پوزیشن میں رہ کر زیادہ مضبوط ہوئی اچھا یہ جو یہ تو تھا ایک آپ کی کیونکہ آپ وہ مسلم لیگ نون میں ڈسٹر کی جو سیاست ہے اس میں کافی این ہے خاجہ عاصف صاحب کے ساتھ بڑے ویری کلوز ہیں رانہ شمیر صاحب رانہ عبدستہ صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے قریبی تلقات ہیں تو مجھے یہ بتایے کہ کیونکہ جو آپ کے بھائی تھے چودری مستنصر عباس صاحب کا ناظرم صاحب کا چیئرمین یونیکو سے جوڑی اقلام انہوں نے جو ہلکہ میں علاقہ میں خدمات انجام دیں وہ لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں انہوں نے بہت محنت کی تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو برک کر لیں اب چند مہینوں بعد بلدیاتی الیکشن آنے آنے ہیں تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ آپ ادھر حصہ دیں گے یا چوئی مستنصر صاحب کے بیٹے حصہ دیں گے یا کہ آپ کے خاندان کا کون آدمی ان کا خلاف پورا کرنے کی کوشش کرے گا چوئی صاحب اس بارے میں میری ذاتی جو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ چوئی صاحب نے نائنٹی نائنٹی سیون میں ڈسٹر کانسل کے میمبر ہوئے دو دفعہ ناظرم ہوئے لاسٹ چیئرمن یونیک کانسل جوڑی کہتے ہیں زیلا کانسل کے سپیکر بھی رہے ہیں جو انہوں نے خدمت کیا ہے اور اس خدمت کے حوالے سے ان کا جو مشن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڑیاں کلا یونین کانسل کو جس طرح انہوں نے چلایا ہے پیچھے اس پوری کانسل میں جو ہمارے اپوننٹ ہیں ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کوئی اس طرح سے یونین کانسل کی شاہست کو فال رکھ سکے نہ ان کا یہ کیلبر ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بلدیاتی لیکش میں برپور خصہ لیں گے اور اس بارے میں ہم اپنی پوری کانسل اپنی فیملی اور اپنے سارے دوست عزیز اکارب جو تیس پینتیس سال کے دھڑے ہمارے ساتھ جار رہے ہیں ان سے مشاورت کرنے کے بعد اور دوسرا ہم اپنے مسلم لیگ کے قائدین آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بھی جماعتی بنیاد برپور تو وہ ٹکٹ ٹپالا معاملہ بھی ہے تو اس میں بھی ہمارے جو ام این اے صاحب ہے راناب دستار ان سے بھی یہ مشاورت ہوگی اور وہ ٹکٹ پہ الیکشن ہونا ہے تو وہ اس لیے ہم فائنل کریں گے کہ کس کو آگے ہم نے لانچ کرنا ہے یونیون کونسٹ جووی اکلاب میں فیملی میں سے ہماری میں سے ہوگا انشاءاللہ اور مسلم لیگ کے جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی بھی بھی ظاہرہ مرضی شامل ہوگی اچھا چاہے صاحب یہ ایک سوال ہے کہ چون جی مستنسل عباس نے اپنے جو ٹنیور تھے اس میں یونیون کونسٹ جوڑی اکلاب میں ایک ریکارڈ ترقیاتی کام کلائے تھے الحمدللہ بہت کام ہے نوک رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نظریک یونیون کونسٹ جوڑی اکلاب کے کون کون سے مسائل جو آپ کی پریلٹی ہیں جوڑی یونیون کونسٹ میں پریلٹی جو ہوتی ہے کاموں کی وہ تو میشہ سے ترقیاتی ہے والے سے کام تو ہوتے رہتے ہیں چون جوڑی صاحب وہ متواتر کروانے بھی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آج ایک راستہ پانچ سال پہلے بنا ہوا ہے تو وہ ٹوٹے گا نہیں وہ دوبارہ بننے ہیں مسلسل ترقیاتی ہے والے سے کام جاری رہتا ہے سکول ہوں گے اپگریڈ کرانے ہیں یونیون کونسٹ میں کئی وہ سکول اپگریڈ چون جوڑی صاحب کروانا جاتے تھے اپنی کونسٹ میں جو وہ نہیں کروا سکے دوسرا سوئی گیس کے کئی مسائل ہیں جو اس وقت ہم نے تقریباً یونیون کونسٹ میں سوئی گیس بغیرہ راڑا شمید صاحب کی ساسر سے لگوائی تھی اس میں بھی کچھ گاؤڑ رہتے ہیں اس کو بھی سوئی گیس کمپلیٹ کروانی ہے انہوں نے ایک بڑا وہ جو تریحی کام کیا ہے بلکہ میں اس طرح کروں گا کہ یہ جو نوال مور سے اونورڈ جوڑیاں جاتی ہیں سڑک یہ میری فرس ٹائم جو سونم تھا چوزی ناصر دنبرخون صاحب نے نگویا تھا یہ پاکی سڑک انہوں نے نگو رہی اس کے بعد یہ ایک تھا جو چوزی مستنسر آباد صاحب نے دوسرا اس علاقے میں تریحی کام کر رہا وہ تھا جوڑیاں پر سے اپنا کپوروالی تک براستہ بسند پر ایک سڑک بلائی ہے وہ اس سے یونکو سے جوڑیاں کناہ کوئی نہیں یونکو سڑک پوروالی کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اس علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ ایک سڑک رہتی ہے جوڑیاں خورت سے اونورڈ یہ جو اولک 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 براستہ یہ اپنا ساری ڈیفنس روڑ پہ ہیڈ براستہ وہ کہتے تھے کہ اس کو میں بنو ہوگا یہ جو سڑک کی بات آپ کر رہے ہیں یہ نکلتی ہے بہت عالمان سے اور حوالہ تھا یہ ہمارے سب علم میں تھا لیکن وہ آپ کو پتایا کہ ایک دور پی ٹی اے کو مجھا بنی تو بلدی اتیہ دارے انہیں ڈیسپس کر دیئے تھے بعد میں چوئی صاحب کو اللہ نے زندگی نہ دی یہ ماری فسٹ پریریٹی پہ ہے دوسرا جوڑیاں کلاہ سے ایک سڑک جاتی ہے ادھر چودے کھوٹ وہ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو بھی بنا رہا ہے اور نول موڑ سے بہت عالم آندہ کا آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یہ سڑک پہلے بھی چوئی صاحب جب ناظم تھے تو انہوں نے وہ تمیل کروائی تھی اب وہ پھر ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے فسٹ پریریٹ پہ رکھا ہوئی ہے دوبارہ اس کو بھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو وہ بنانی ضرور ہے بہت شکریہ چوئی صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا میں بھی آپ کے لئے دعا دوں کہ جو آپ لوگوں نے آپ کی خاندان نے خدمت کا یہ سفر جاری رکھا اسے آگے بڑھائیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں وہ آپ کا حالی و ناصر ہو اللہ حافظ